اسلام علیکم دوستو میں ہوں نصار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کارٹیف ٹیوی یوٹیوب چینل اچھا دوستو آج ہم بات کریں گے سزوکی مہران یا سزوکی بولان کوئی بھی گاڑی ہے ایک دوست نے کومنٹس بھی کیا ہے تو اسی کی حوالے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کو عادل نام ہے ان کا تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یورو ٹو جو گاڑی ہے اس کی ریس کم کرنے کا کیا طریقہ ہے یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری گاڑی کی ریس زیادہ ہے جیسے ہی میں گئر میں ڈالتا ہوں بغیر ایکسلیٹر دے گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے تو ان کا ہمارے پاس کومنٹ بھی آیا ہے تو کومنٹ بھی آپ کو آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو میں ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ریس زیادہ ہوتی کہ میں بتاتے ہیں کہ ریس زیادہ کیوں ہوتی ہے گاڑی کی اور یہ کیا پرابلم ہوتی ہے اس کے اندر اچھا تو دوستو جیسے کہ انہوں نے جو سوال پوچھا ہے میں ان کے بات سمجھ گیا ہوں لیکن دیکھیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سوکی سوزوکی بولان کا بھی جائی طریقہ ہے دیکھیں ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کی انجن کی جو ریس زیادہ ہوتی ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ یورو گاڑیوں میں یہ زیادہ ہوتی کیوں ہے یہ پرابلم کیا ہوتی ہے سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو میں بنائی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپیشن میں بھی مل جائے گا اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گا آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے آپ نے گاڑی کے جو اس کی ریس ہے جو اس کا آئی ڈیل یعنی کہ ریس کنٹرول کرنے کا جو سسٹم ہوا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں زیادہ ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ریس زیادہ یہاں پر زیادہ ہوگی یہ ارپیم اس کا بہت زیادہ ہوگا ہے اب کم کرنے کی کہاں سے جگہ ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہاں نیچے لائیں یہ دیکھیں یہاں پر ایجسٹ کا جو اس کا بلٹ لگا ہے جس کو ہم کابل ہوگی بھوٹوں اور پیچی بھوٹوں میں یہاں پر دیکھیں یہ نظر آرہا ہے تھراتل باڈی کے یہ یہاں پر ایجسٹ یعنی کہ ایکسلیٹر ایجسٹ کرنے کی جو جگہ ہے ٹھیک ہے اس کو ریس کو کم کرنے کے لیے یہ جو میں آپ کو پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ریس زیادہ ہوتی کیوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسی سے کم کرنی ہے پرابلم کیا ہے کہ یہ ریس کیوں زیادہ ہوتی ہے اس میں اس کے لیے اس کو آپ کو آٹھ نمبر کے رنگ پانا چاہیے نٹ کو لوس کرنے کے لیے اور اس کے بعد آپ اس کو یہ اس کا جو جو پیچ ہے اس کو آپ اس طرف سے لوس کریں گے تو یہ ریس کم ہو جائے گی ایک طور کم یہاں سے ہوگی بعض دفعے جو ایکسلیٹر کیبل ہوتے ہیں یہاں سے بھی آپ زیادہ کرتے تھے ہیں ایکسلیٹر کیبل کو یہاں سے لوس کرنا ہے ٹھیک ہے پیچھے کی طرف اور یہ والا نٹ جو آگے کا یہ اس طرف ٹائٹ کرنا ہے اس طرف تاکہ اس میں پلے آ جائے کیبل میں تو ریس کم ہو جائے گی اب یہ ریس زیادہ ہوتی کیوں کہ دیکھیں اس کے اندر جو لگا ہوتا ہے وال آئیڈیال وال ہوتا ہے یہ جب صبح گاڑی تھنڈی ہوتی ہے گاڑی کو ایڈ پی ایم کو زیادہ رکھنے کے لئے یعنی کہ یورو گاڑیوں میں جو آتا ہے ایڈ پی ایم کو زیادہ رکھنے کے لئے جب گاڑی گرم ہو جاتی ہے تو یہ نیچے آ جاتا ہے یہ شیح complementary سنسر ہے وال کے اندر کچرہ یا مٹی یا دول وغیرہ چلی جاتی ہے جس وجہ سے وہ رک جاتا ہے وہ گھومتا نہیں ہے اندر جس وجہ سے آپ کی گاڑی کی ریس یا زیادہ ہو جائے گی یا وہ زیادہ کم ہو جاتی ہے صبح اگرم آپ گاڑی کو سٹارٹ کریں گے گاڑی بند ہونے لگ جائے گی کیونکہ وہ کام نہیں کر رہا ہوگا تو وہ ویڈیو دیکھیں آپ کو بری بار سمجھ آ جائے گی دوست نے عادل بھائی نے سوال کیا تھا آپ لوگ بھی ہمیں سوال کر کے کومنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے آپ کے سوال پر ویڈیو بنانے کی تو آپ بھی پوچھیں ان کا سوال تھا ان کے اوپر ہم نے کوشش کی ویڈیو بنانے کی امید ہے ان کو یہ بات سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کا کوئی کومنٹ ہے یا آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کومنٹ بکس میں پوچھیں ہم کوشش کریں گے آپ کا کومنٹ پر ویڈیو بنانے کی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں آپ کے لئے محنت سے ویڈیو بناتے ہیں ہم اپنا علم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ بکس میں ہمیں سوال لازمی پوچھا کریں